اسلام علیکم ویلکم یوال آج ہم نے نیکسٹ پیپر ڈسکس کرنا ہے ٹاؤن آفیسر کا جو آج پیپر ہوا ہے ٹوئنٹی سکسٹھ میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کو صبح دس بجے سن پرورسوس کمیشن نے یہ پیپر لیا ہے تو اس پیپر کو ہم آجڈ ڈسکس کریں گے یہ ہماری پیپر اسکشن کی جو سیریز ہے وہ جاری ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور یہ اسی کی کنٹیوشن میں آج تیسرا پیپر ہے اگر آپ سب نے پہلے جو دو پیپر ہوئے ہیں ایک پچیس میں ایک ہوئے اور ایک چوبیس میں ایک ہوئے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ ان کو لازمی دیکھیں اور اپنی جو آرہا ہے اسے ضرور ہمیں آگاہ کریں آپ کی جو کمنٹس ہیں آپ کی جو رائے ہیں وہ بہت زیادہ حیمیت رکھتی ہے میرے لیے اور جہاں پر فلوز ہیں جہاں پر شوز ہیں اس کو بھی آپ ضرور ہائلائٹ کریں تاکہ جو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں اس کمی کو تائی کو پورا کیا جا سکے تو یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ایک تو یہ جو کسنز ہیں یہ ڈسکس ہو جائیں اور اس کے علاوہ بلتے جوتے جو سوالات ہیں اس میں وہ بھی کور ہو جائیں اور تاکہ جو نیکسٹ پیپر ہونے ہیں چاہے وہ ایس پی ایسی کے ہیں یا وہ پی پی ایسی کے ہیں تمام میں ایک ہیلپ ہو جائے اور ایک بہترین قسم کی گائیڈلین پروائیڈ کی جائے تو اس کو فرملی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر جن ہمارے ویورز نے آج پہلے ویڈیو دیکھ رہا ہے اس نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک جو سٹرگل کر رہے ہیں جو اس فیز میں ہیں ان تک یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں یہ تمام جو ویڈیوز ہیں ان کے لیکس ان تک بھیچیں تاکہ ان تک بھی یہ میسج پہنچ جائے جی پہلا سوال ہے سیننم آف زی لوٹ زی لوٹ کا سیننم کیا ہے زی لوٹ کہتے ہیں ایسا شخص جو جذبہ رکھتا ہو جذبات سے برا ہوا ہو اس میں فیلنگز ہوں اس میں ایموشنز ہوں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے بریز ہوا کو کہتے نہیں ہو سکتا والٹ بھی نہیں ہو سکتا تو انتھوزیسٹک اب انتھوزیسٹ جو ہے نا یہ اس کا سیننم ہے یہ بھی ایک ایسے جوشو جذبے والے اور ایک انرڈی والے شخص کو کہتے ہیں اور زی لوٹ بھی ہوئی جئے نیکس ہمارا کوسن ہے کلینڈیسٹائن جو ہے نا یہ اس کا سیننم کیا ہے اب کلینڈیسٹائن کہتے ہیں اس ورک کو اس کام کو جو چوری چھوپے کیا جائے جو سیکرٹ لی کیا جائے ٹھیک ہے تو انفرینڈ نہیں ہو سکتا فیڈ فور بھی نہیں ہو سکتا انفائیڈ بھی نہیں ہو سکتا سیکرٹ تو سیکرٹ اس کو درست جواب ہے نیکس ہمارا کوسن ہے کہ مسمرائز کا سیننم کیا ہے مسمرائز کہتے ہیں عام طور پر یہ آواز کے سیننس میں سنوال ہوتا ہے کہ ایسا ہی آواز جو آپ کے اوپر سکتہ تاری کر دے آپ کو اپنے سہر میں مبتلا کر دے آپ کو اپنے جو جادو ہے اس سے متاثر کر دے ایک طریقے سے آپ کو آپ کو کنٹرول کر جائے میمورائز ڈیز ہیپنوٹائز تو ہیپنوٹائزیشن میں پتا ہے ہیپنوٹائز ایک ٹیکنیک ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارے آساب پہ کوئی بیچی سوار ہو جاتی ہے تو یہ مسمرائز اور ہیپنوٹائز یہ سیننم ہے اس کے بعد نیکس ہم کو سن پہ چلتے ہیں یہ سیننم آف گرینڈیر اب یہ گرینڈیر کیا ہوتا ہے گرینڈیر جو ہے ہمیں اس کو پتا ہے گرینڈیر جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ عام طور پہ اسیس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مضبوط ہو بہت زیادہ فورس والی ہو اور اس کے اندر مائنر ڈیٹیلز بھی اس کے اندر شامل ہو تو سیننم میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو اس میں جو سپنڈر ہے یہ اس میں سپنڈر بھی وہی چیز ہوتی ہے مضبوط چیز ہوتی ہے اور ڈیٹیلز والی ہوتی ہے تو یہ اس میں اس کا آپشن درست ہے نیکس پسن ہے انٹرنیم آف ٹرس اب ٹرس اس کا انٹرنیم ہم نے پوچھا ہوا ہے اب ٹرس کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ جامع ہو جامع جس کے اندر بہت سی ڈیٹیلز اس کے اندر سموک کے رکھے دیئے ہم نے اور کمپریہنسی وہ تو اس کا انٹرنیم پوچھا ہے تو انٹرنیم ڈیٹیلز تو اس کا وہی مطلب ہے ایکسپریسی ڈسکرپٹیو اب یہ بہت تینوں اسی میننگ کو آئی لیٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے یہاں پوچھا ہے انٹرنیم تو انٹرنیم ٹرس کا کیا ہو سکتا ہے کنسائز ہو سکتا ہے نیکس پسن ہے کہ لیوٹی جو ہے لیوٹی جو ورڈ ہے اس کا کیا انٹرنیم ہے اب جو لیوٹی کی ورڈ ہے تو اس کے سب سے پہلے پتا ہونے چاہیے کس کا مطلب یہ ہے لیوٹی کہتے ہیں ایسی چیز جو کہنا انپورٹنڈ ہو یا اس کی ویلیو بہت کم ہو انسیگریفیگنٹ ہو تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ گریوٹی ہے گریوٹی کسی بھی چیز کی وردینس کو ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کے اپوزیٹر میننگ میں آئے گا نیکس پسن ہے میں انٹرنیم آف میگرینیمیس تو میگرینیمیس جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا شخص جو بڑا دل لکھے جو بھی لوگ ہیں یہ جو بھی محملات ہیں اس کو with open arms with warm hearts accept کریں تو اس کا انٹرنیم کیا ہو سکتا ہے اس کا انٹرنیم سیلفش ایسا شخص جو اپنے ہی حسار میں رہی اور اس اگویسٹک قسم کا بندہ ہو تو وہ اس کا پوزیٹر ہوگا اس کا انٹرنیم ہوگا اس کے بعد نیکس پسن ہے to separate the parts of a periodic سنٹینس the mark used is a periodic جو سنٹینس اس میں جو کون سا مارک ہوتا ہے سب سے پہلے تمہیں پتاونا چاہیے کہ product سنٹینس کیا ہوتا ہے product سنٹینس یہ ہوتا ہے کہ ایک جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک سنٹینس ہے اس میں ایک dependent clause ہے اور ایک independent clause ہے تو اس میں جو پہلی dependent clause ہے اور دوسری independent clause ہے تو ان کو separate کیا چیز کرتی ہے ان کو separate سنٹینس 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 اب انسپائیٹ ایوی رین یہ انڈیپیننٹ کلاس ہے اور جو نیکس اس کی جو کلاس ہے جو گیم کنٹینوس وہ کیا ہے وہ انڈیپیننٹ ہے سوری پہلی ڈیپیننٹ ہے وہ انڈیپیننٹ ہے تو ان کو اپس میں جوائن کرنے کے لیے جو بجویشن مارک وہ اس کے لیے ہم کون سا یوز کریں گے اس کے لیے مارک نہیں ہو سکتا کولن نہیں ہو سکتا ہائیفن سیمی کولن نہیں ہو سکتا اس کے لیے کومہ ہوتا ہے لیکن اس کے قریب ہم دیکھیں تو سیمی کولن ہم یہ لگا سکتے ہم ویسے کانسر کومہ ہے نیکس پہ چلتے مارک یوز ٹو سیپریٹ ایڈوربیل کلاس فرام ایڈوربیل کلاس اب ایڈوربیل کلاس کیا ہوتی ہے ایک ایڈورب کیا ہوتا ہے جو کورن کونٹیفی کر رہے ہیں ورب کو ڈسکرائب کرنے والا ہوں اور ایڈوربیل کلاس کیا ہوتی ہے جس کے اندر وہ ایڈورب والا میننگ یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اور پرنسپل کلاس اس کو ڈیفریشیٹ بھی کومہ ہی کرتا ہے اگر ایک ایک اگزمپل دوں کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ایڈوربیل کلاس ہوتی اس میں سبجیکٹ بھی ہوتا اور ورب بھی ہوتا یہ ضرور ہی کنڈیشن ہے میں ایک 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 دیتا ہوں کہ when the sun shines we would we will escape ہم یہ کہتے ہیں when the sun shines یہ first conditional ہے we will escape اب اس میں پہلا جو پہلی جو کلاس ہے یہ کہہ dependent کلاس ہے اور دوسری کہہ independent کلاس ہے we will escape اور پہلی جو کلاس اگر آپ سے دیکھیں when the science shines تو اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور ور بھی ہے تو یہ ایڈوربی کلاس ہے اس کے بعد اگلی پرنسپل کلاس ہے تو پرنسپل کلاس اور ایڈوربی کلاس کا اپس میں کیا چیز ہو رہی ہے کوم آن جو رہی ہے نیکس وصل پہ ہم چلتے ہیں mark to mark an abrupt turn and break in the sentence ایک سنٹینس کے اندر جو abrupt turn ہوتا ہے یہ break ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ کس سے زیار ہوتی ہے وہ زیار ہوتی ہے ڈیش سے ڈیش ہم اس کمیں استعمال کرتے ہیں جو چھوٹا minus کتا sign ہوتا اس ہم ڈیش کرتے ہیں نیکس پس نیکس باڈی کارڈ یہ دس سوالات یہ سارے کس کے تھے یہ انگلیش کے لئے پہلے سات سوالات سننم انٹرنیم تھے اور آٹھوان نوان دس سوالات کس تھے پنچویشن جو ہے ابھی دیکھیں یہاں پر میں ایک ڈیمینشن کی سمجھ آگئی کہ جب بھی آپ انگلیش کمپوزیشن کی تیاری کرنی ہو تو آپ اس کی ٹوپکس تیاری کریں یہاں پر دیکھ ٹوپک ہے سننم میں ایک ٹوپک ہے انٹرنیم میں ایک ٹوپک ہے پنچویشن تو اسی طرح کی انگلیش کی 12 سے 12 major ٹوپک ہیں اسی میں اسی سوال پوچھے جاتے ہیں اور اسی کو اچھے طریقے سے کور کر لیں اچھی بک سے کور کر لیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے دو کتاب میں سٹڈی کی بہت زیادہ بروب ہوگی نیکس ہم پہ چلتے ہیں جو ہمارا سائنس کا سیکشن شایٹ ہو گیا ہے اب یہ کون سا پلانیٹ ہے تو یہ ہوتا ہے ہمیں اچھی دعا ملوم ہے یہ سوال رپیٹ بھی ہوتا ہے یہ ہے سیٹرن سیٹرن جو اس کو ہم کہتے سیٹرن ہے یا 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 یوپیٹر ہے میرے خرم جو پیٹر ہے جو پیٹر کو بارڈی گوڑ آف آردھ کا آجتا ہے ٹھیک یہ خیر میں کلیر کر لوں گا میں خیر ابھی سرچ کر لیتا ہوں اس کو ابھی آپ کو تسلیح کر کے میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے دیکھ ہے بارڈی گوڑ آف آردھ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی اس پیپر میں ایک اور بات بتات ہوں کہ جو سوال دیکھ جو سوال کٹو آردھ آردھ آئے پاک MCQ ویب سیٹ نے کافی زیادہ کوپی پیسٹ کی ہے تو اگر مزید پیپر ہوگی ہے اس پیپر لینے نیکس کوششن ہے اکارڈک ڈو بگ بینگ تھیری یونیورس بگین ڈیش بلین از اگو تو یہ دس سے بیس تک بارہ تیرہ بلین اگو کی بات کی جاتی ہے تو دس سے بیس اپشن میں سیف زون میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بگ بینگ تھیری اس کے مطابق بیس بیس میر دی بیس 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 سنسر بیس سنسر کیا ہے یہ بلٹ جو گلوکوز لیو ہوتا ہے جو ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بیس سنسر یوز کیا جاتا ہے اور اسے بیو گلوکوز لیو چیک ہوتا ہے اس کے لابعہ نیکس سنسر اور آئنسٹین نے اس کے بارے بتایا تھا اس میں پوچھ لیا اس طرح آئنسٹین کو پڑھ لیں تو اس طرح ملتے جلدے سوال آتا ہے وہ نیکس پیپر میں پوچھ لے گا تو ڈیمینشن اس نے دیکھ نہیں ہوتی اس دیمینشن پر جتنے ملتے جلدے سوال آتا ہوتا ہے اس سارے جنب وہ پلینٹس ہیں یہ سرام وہ ایک لائن ہوتی ہے ایک سرام آپ اس کو یاد کر لیں اس کی ترتیب یاد کرنے کے لئے جس میں کہتے کہ my very energetic mother just served us noodle my mercury very venus energetic e earth mother m morse my energetic mother just just j j j just served us served s saturn us us uranus neuter n se neptune تو یہ 8 plants بن جاتے پہلے 9 تھے پلیٹو بیس کا حیثہ تھا لیکن پلیٹو 2006 میں ریموو ہو گیا ٹھیک ہو گیا next question gps is the evasion of the gps global positioning system بڑا مشہور سوال ہے اکسر paper میں پوچھا جاتا ہے اور یہ پتا oxygen کو یا loss of hydrogen کو یا loss of electrons کو دیکھ لیتے ہیں gain of electrons تو نہیں ہو سکتا gain of protons بھی نہیں ہو سکتا loss of electrons ہو سکتا ہے ٹھیک اوکی تو yes option دوسرا یہاں gain of oxygen بھی ہو سکتا option میں loss of hydrogen بھی ہو سکتا ہے تو وہ تمام کی تمام اوکسیڈیشن ہم لگا سکتے next question is salinity of sea water is determined by the amount of common salt sodium chloride in now تو یہ salinity کیسے میرے ہوتی ہے ایک کلو گرام آف سوڈیم ایک کلو گرام آف جو آپ سیلائن وائٹر لیتے ہیں اس میں مقدار ہوتی ہے صوڈیم کل رائٹ کی اس سے میرے ہوتی ہے تیوان کی جی اور یہ پچھلے پیپر میں سوال آیا تھا کل یہ پرس اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھیں تو اس کو لازمی دیکھیں اور اس کو دیکھ لیں تو جس نے ویڈیو دیکھی ہے اور پیپر کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے تو اس کے لیے آج یہ کو چلیں 19 سوال ہمارے ہو گئے ہیں ہم چلتے ہیں next پیج پہ CNG سٹینڈس فار تو CNG کیا ہوتا ہے کمپریسٹ نیچرل گیس بڑا ایزی سوال یہ smallest country in the south america اب south america جو continent ہے اس smallest country کیا ہے کون سوال تو میں اس کے لیے چلتا ہوں map پہ یہ ورلڈ کا map ہے یہ north america ہے اور یہ سوال america تو اس نے پوچھا سوال america کا کون سا smallest country ہے میں اس کو زوم in کر لوں یہ دیکھ یہ ہم آ گئے سوال america میں columbia یوکی ڈور ونزوی گیانا سورین برزیل بلو پیراغوئی نیچ ارجنٹینہ ایورو گئے چائل یہ سارے جوہنے countries اس میں ساروں کو دیکھ بھی لیں ویسے گوگل بھی کھلیں تو یہ سب سے چھوٹا country ہے وہ سورین ہے سورین ہے تو یہ سب سے smallest country ہے تو smallest country کون سورین ہے اس میں سے یوری گوئی بھی نہیں ہے گیانا بھی نہیں ہے یوکی پارلیمنٹ یہ سب سے پہلے پارلیمنٹ فارم گورنمنٹ کی بنیاد ہے وہ برطانیہ نے رکھی تھی اور اس وجہ سے اس کو پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں اور جو پاکستان اور ڈیا ہے یہ بھی اس کے برطانیہ کی قلونی رہی ہیں اسی وجہ سے یہاں بھی جو ہمارا پارلیمنٹ ہے جو ہمارا سیاسی اینڈیڈ ورڈ وار اب ٹریٹی آور سائے یہ نینٹی نینٹی میں ہوئی تھی اور یہ ورڈ وار ون کو اس نینٹ کیا تھا اس میں جناب بڑی بڑی بروٹائل قسم کی اور بڑی ایک ہرنڈس قسم کی ٹریٹی تھی جس نے جرمنی کو توڑ دیا اور یہی جو ہے ورڈ وار ٹو کی کسی نہ کسی طرح سے وجہ بھی اور اس پہ کافی زیادہ پینلٹی ڈالی گئی اور اس کو توڑا گیا نیکس قسون ہے ویچ آرٹیسٹ کو جنہوں نے آرٹ کو استعمال کر جو جو بہتر بنانے کوشش کی تو اس کے لئے ورڈ اقرام فورم جو ہے اس پہ کام کرتا ہے اس کا جاب دوست ہے اس کا یہ بھی پوچھ لے دیں کہ یہ کہاں پہ اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پرسن ہے ورلڈ میٹرولوجی کل اور ارزیشن ہے اس ہیڈکوارٹر ہے اس کا ہیڈکوارٹر جنہاں بریسلز میں ہے اور بریسلز میں بتا کہاں پہ یہ بیلجیم کے اندر ہے ٹھیک ہوگے اس کے بعد اور بیلجیم جنہاں اس کو کوکپٹ آفر یورپ بھی کہتے ہیں اور بہت زیادہ جنگیں بھی وہاں پہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس وقت اس کے بعد جی سیویٹی سیون کی کوالیشن آف کنٹریز تو جی سیویٹی سیون جو ہے نیکیترے کنٹریز کی کوالیشن تو یہ ہی ہی ٹھیک ہے ڈیویلپنگ نیشن سیون انہوں نے یہ بنایی ہے حالکہ یہ سیونٹی سیون سے لگتا ہے کہ جیسے سیونٹی سیون ہی کنٹریز ہونگا لیکن ایسے نہیں تو یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا سٹوپا جیسے سیکرد پلیس آف تو سٹوپا یہ بودھیزم کی ایک سیکرد پلیس جو جرکے کے اندر ہے اس کے بعد نیکس پس ہے آلی کنٹری ویچ یوزز یورو کرنسی آوٹ آف 48 کنٹریز ان ایشیا جو پہلی بات یہاں پتہ چاپ چل گئی کہ ایشیا میں کتنے کنٹریز ہیں 48 اگ ان 48 میں سے ایک ہی کنٹری یورو کرنسی سمال کرتے تو وہ کون سا ہے ایسٹ مور بھی نہیں آرمین بھی نہیں جورج بھی سائپریس آئی سائپریس کتے اب یہ پتہ ہے کہ سائپریس کھا پہ ہے اس کو میپ میں بھی دیکھ رہیتے ہوں ٹرکی کے ساتھ چھوٹا سا گنٹری اردو میں اس کو کبرس کہتے یہ ٹرکی ہے نا یہ بڑھا سائپریس چھوٹا نیکس پسن پہ ان وچ ایر اولیمپک ٹارچ واز لیٹ بائی ایرو یہ کب جناب اولیمپک ٹارچ جو مشل دیکھتے ہیں جو اس کو لے کے چلتے ہیں سارے اولیمپک سوالے تو یہ کب جو ہے اس کو جلائے گیا تو پہلی دفع مشل کو یہ 1992 میں ٹھیک ہو گیا ہو رائٹر آف تس کے بابری زہیر دنبابر صاحب نے لکھا ہے اور اپنے ٹینئر کے بارے میں زہیر دنبابر کا بتا ہمیں مغل ایمپائر کی بلیاد رکھی تھی 1526 میں اور انہیں ابراہیم لودی کو 1526 میں شکست دی تھی پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اس کے اندر پانی پت کی پہلی لڑائی ہے وہ 1526 میں ہوئی ہے بابر اور اس کے اندر اکبر اور حیمو کے درمیان ہوئی ہے اور تیسری اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوئی ہے جو شاہ ان سے تھے بھرہٹو اور احمد شاہ دالی کے درمیان ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تینوں سوال پوچھ جاتے اور پانی پتہ یہ دہلی کے تھوڑے سے فاصلے بے ایک چھوٹا سا ڈاؤن ہے ٹھیک ہے بڑھ ایک اہم پلیس مقصد اس پیپر کو سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سارے سوال کر لیں اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیفرنٹ سوالات میں سوال ڈیسکس کر رہے ہیں اور وہ کہانی کے ساتھ بیس کے ساتھ پریپیر کر رہے ہیں تو اس کو سیکھتے رہیں گے تو بہت سے آپ کے سوال تیار ہو جائیں گے اور ویسے مار یہ تھرڈ ویڈیو ہے اس کے بعد انشاءاللہ مور ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور کافی زیادہ آپ اس کے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں گے تو آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا اور کافی زیادہ میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں اور روزانہ کی پیانات پہ ویڈیوز آئیں گی تو آپ کی کافی اچھی پریپیشن ہو جائے گی لارجس گلینڈ ہیمین باڈی تو لارجس گلینڈ کا میں پتا ہے کہ ہمارا لیور لارجس گلینڈ ہوتا ہے گلینڈ ایک آرگن ہوتا ہے ہمین باڈی کا مختلف قسم کی سفیڈ یا چھوٹے گوٹے لیکوئٹ زائن کو ڈس سارج کر رہا ہوتا ٹھیک ہے تو لارجس گلینڈ ہے وہ کون سا لیور ہے نیکس قوصہ ہے تیمپریچر ہمین باڈی گلینڈ میں سے دیکھیں دو سوال آگے یہ پہلے آپشن میں پیچوٹری گلینڈ بھی ہے تو یہ پیچوٹری جو گلینڈ ہوتا ہے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے یہ بھی سوال پوچھا گیا کئی بی چکتے فالو مگی جی لائٹس میٹل تو لائٹس میٹل کون سی ہے ہیڈروجن ہیلیم لیتھی ہیڈروجن گیس ہے لیتھی بھی نہیں ہے لیتھی ہیلیم یہاں پہ یہ درست ہے تو لیتھی ہیلیم سب سے لائٹس میٹل ہے ٹھیک ہے پہلے دس اٹامک نمبر بھی آنے چاہیے اکثر پوچھ لیتے ہیں کس اٹامک نمبر کے اٹامک محس اب یاد کھ لیں ہیڈروجن ہیلیم لیتھی بیریم بورون کاربن ندروجن اکسیجن فلورین نیون اس طرح کر کے یاد کھ لیں ٹھیک ہے ہیڈروجن ہیلیم لیتھی بیریم بورون کاربن ندروجن اکسیجن فلورین نیون بس ایسے دس یاد کر لیں دائمٹ ایلیکٹروپک فارم آف تو ملتروپک سوانس ہے ڈینزس سبسٹانس ڈینزس سبسٹانس ڈینزس سبسٹانس یہ تین سوال پچھلے پیپر سے ریپیٹ کارتی ہیں آپ جس نے یہ پچھلے میری ویڈیو دیکھی ہے اور پیپر کو چید رہیس انڈر سینڈ کیا ہے تو اس کے یہ تین سوال پککے ہو گیا What is dry ice? Dry ice کیا ہوتی ہے Solid carbon dioxide When light passes through the prism It splits into seven colors جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کوسے کذا یا رینبو ہمیں بارش کے بعد نظر آتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے بارش اب آتی ہے تو کچھ کترے بارش کے ہوا میں مولک رہ جاتے ہیں اس میں سے جب سورج کی light پڑتی ہے تو وہ بختر رنگوں میں پھیل جاتی ہے سات کلرز میں تو ہمیں وہ سات رنگوں والی پوری کوسے کذا یا جو ہمیں اس کو رینبو کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے Next question Blue origin was founded by Blue origin Air space company جو کہ جیف بیزوس نے لانچ کی ہے اور ہمیں جیف بیزوس کا پتہ ہی ہے یہ تیسرا بڑا امیر ترین بندہ ہے اور اس نے ایموزون ہے اسی کا founder بھی ہے یہ دمیان میں پہلے نمبر پہ بھی اس کی wealth پہنچ گئی تھی اب یہ تیسرے نمبر پہ اس کے بعد تونگا آئی لینڈ جو ہے یہ جناب پیسیفک اوشن اس کے اندر تونگا آئی لینڈ ہے بتاؤنا چاہیے آپ کو پیسیفک اوشن ہے اٹلانٹک اوشن ہے انڈین اوشن ہے ٹھیک ہو گیا آخری آرٹک اوشن ہے پیسیفک سب سے بڑا اوشن ہے اور سب سے ڈیپیسٹ بھی ہے اور آرٹک سب سے ڈیپیسٹ بھی ہے یہ بھی پچھلے پر میں سوال پچھا پیسی ویڈے پچھا ایران ڈوم ہے ایران ڈوم ہے لیزر ٹکنولوجی سیسٹم ہے لیزر بیسٹ ہے لیزر بیسٹ ہے سیسٹم میں اسڈی پہ دیکھت سینکنگ سٹی بڑی جلدی سے ڈوب رہ سٹی یہ کون سا جو کارتا ہے اس کا یہ کپیٹال اڈو نیشیا وہ آشٹ پیپر میں ہم ڈسکس کیا تھا جو انڈو نیشیا ہے وہ کیا ہے آر کیو پالجو ہے اور اس کے اندر اٹھارہ ہزار کے قریب آئی لیڈز ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارا قوصن ہے فورٹی ٹو تو سندھ کی جو ہائیس پیک ہے وہ کونسی ہے وہ زرڈک زرڈک جو نہیں ہے اس کی ہائیس پیک ہے یہ نشان لگے ہوئے ہیں یہ کسی نے ویسے غلط لگے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب چھوڑے ون واز انٹرنیشنل پولیس اور رزیشن انٹرپول فارم انٹرپول جو ہے نا یہ انیس سو تئیس میں فارم ہوئی ہے اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ لیون فرانس کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے لیون فرانس کے اندر اس کا ہیڈکوارٹر ہے انٹرنیشنل پولیس ہے یہ انٹرنیشنلی کریمینل ہوتے ہیں ان کو یہ پکٹتی ہے نیکس پسن ہے تو یہ کونسی پینکلر ہے جو یہ کرتی ہے تو یہ انڈو اورفنز ہے نا یہ اس کو سکریٹ کرتی ہے نیکس پسن ہے پارٹی اندر سندھ وان دی میکسیم سیٹس ان لیکشنز آف نیٹین ٹھٹی سون تو نیٹین ٹھٹی سون میں جو سوبہوں کے لیکشن تھے جس میں مسلم لیگ کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سر ناکام ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی مسلم لیگ نے اپنی سٹیندھ کو پکڑا تھا تو یہ ٹھٹی سیون میں جو سندھ میں میکسیم سیٹس تھی وہ سندھ یونیٹیڈ پارٹی نے لی تھی اس کے بعد نیکس پسن ہے فورٹی سکس پسن ہے ایک سنوالا when was mineral development corporation set up in Pakistan mineral development corporation یہ پکستان میں بکا وہ نائنٹین سیونٹی فور میں ہی ہے اس کا کام کیا تھا کہ جو minerals ہیں ان کو ٹھونڈا جائے اور اس پہ کام کیا جائے نیکس پسن ہے ہر ہوریکین اس کیٹیگرائزد ایس فورس فیفٹین آن ویچ سکیل جو فورس ٹویلوڈ کسیم کی فورسز کے ہی ہوتے ہیں اور فورس ٹویلوڈ کا جو سکیل ہے یہ بی فورٹ سکیل ہے اس پر مجرس کو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ دیفرنٹ کسیم کی جو یہ توفان ہے یہ کون کون سے اس کے نام ہے ٹھیک ہے اس کو ضرور دیکھ لیں یہ موڈیمز لو سپیڈ ایسی ڈیٹا ریٹ ہنڈل ایس کب سلو ہے ہنڈرڈ بیٹس پر سیکنڈ یا بائٹس پر سیکنڈ یہ بھی سلو ہے تین سو ہالا بھی سلو ہے دو سو پچاس بھی سلو ہے چھ سو بیٹس پر سیکنڈ یہ بھی حالان کہ یہاں پہ زیادہ نمبر لکھا ہوا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ سلو موڈیم ہے اب تو دیکھیں ایم بیس پر سیکنڈ جل رہا ہے تو وہاں پہ بیٹس یا بائٹس پر سیکنڈ کی تو کوئی باتی نہیں ہے پر اس پوائنٹ میں سے پاکستان سٹینڈر ٹائم پاکستان کا سٹینڈر ٹائم یہ کب اڈاپٹ ہویا تھا یہ سپتیمبر نائیٹین فٹی ون میں یہاں پہ سپتیمبر کا کوئی اپشن نہیں ہے اکتوبر لکھتا ہوں سپتیمبر تھا اکتوبر یہ قریب قریب درست ہوگا ویسے سپتیمبر نائیٹین فٹی ون یہ اس کا اڈاپٹ ہوا تھا اور یہ پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق دیکھیں نا پلاس 4GMT پاکستان سٹینڈر ٹھائم سے آگے تو پلاس 5GMT کی اکسر پوچھا جائیں ٹھیک ہو گیا sorry این مارچoi 1940 قدازم wrote از اونلی آرٹکل pencil برٹیش mid apex تو یہ قدازم نے آرٹکل لکھا تھا Oh 2014 میں تو یہ تائم آنٹائیٹ ہے یہ مشہور آرٹکل ہے ہ connects جوقات ٹھیک ہو گیا تو یہ پاچاس آسا سوال ہم نے یہ دسکس کیے ہیں اور آپ نے اس کو سمجھائے اور آپ اس کو اسی طرح چینل کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے اسی طرح میں مزید بھی ویڈیوز اس میں لاتا رہوں گا اور اس کی آپ اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ پچاس سوال آپ نہیں کور کر رہے ہیں آپ اس پچاس سوال کے ساتھ جو سو ڈیٹھ سو سو سوال اور جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں وہ آپ اس کو تیار کر رہے ہیں تو ان سائے سوالوں کو جیسے آپ کور کر لیں گی اس کے ساری سوالوں کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی ایک بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اور جو آپ کو تیاری جو ہے نا اور ڈیفرنٹ امتحانات میں آپ کو ہیلپ اٹھ کرے گی باقی دعا میں یاد رکھئے گا اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو قریب بھی تمام کو شیئر کریں اور چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کی ہے اس کو سبکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو وہ دوم یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ